نمسکار مطرو ہر پردیش میں الگ لگ ناموں سے یاد کیا جاتا ہے ہر سنسکرتی اس کو الگ لگ نام سے یاد کرتی ہے کہیں بٹھل کے نام سے کہیں جگنات کے نام سے اور کہیں کسی اور نام سے تو یہ کتنا ویاپک ہے کرشن کا سنسار کرشن کا جو پورا چسفروپ ہے ورات روپ کی بات تو بعد میں آتی ہے ورات سے پہلے ہی جتنا زیادہ فیلاو ہے اس کینوز کا کہ ایک ورات میں بھی شاید وہ سما نہیں پائے میں چرچہ یہ کر رہا ہوں اس بات پر لے کر کہ اس آہیتے میں الگ لگ لوگوں نے الگ لگ ڈھنگ سے اس کو یاد کیا کرشن کو یاد کیا اب بلے شاہ ساری عمر ایک فقیر کے روپ میں رہے سید بلے شاہ اور ان کو صوفی کعویہ کا ایک بڑا مضبوط استم مانا جاتا ہے پر کرشن پر ان کی بھی تین پد آب لیاں ہیں کرشن پر ان کے بھی تین پد ہیں جنہوں نے بنسی کی بات وشیش روپ سے کی ہے اور اس کے کرشن کے الگ لگ سوروپوں کو ورنط کیا ہے لیکن آج اس قویتہ کے مادہم سے میں آپ کو تھوڑا سا اور آگے لے جانا چاہتا ہوں وہ اس لیے ضروری ہے مطروں کی جب بلکل سنکیرن تھا کہ دائروں میں ہم لوگ بند کر رہ گئے ہیں تنگ گلیوں سے گزرنے پر ہمیں ویوش ہونا پڑ رہا ہے ہم اپنے پریہ ورن کو اپنے مانسک پریہ ورن کو اس کو پولیوٹڈ ہونے سے اس کو پردوشت ہونے سے بچا نہیں پا رہے ایسے ماحول میں جو یاد آتے ہیں کہ جب لیخک یا قوی یا شاعر جب بھی لکھنے بیٹھتا ہے تو اس وقت اس کے سامنے یہ تنگ گلیاں نہیں رہتی اس کا پورا کا پورا جو کھینوس ہے اتنا وشال ہو جاتا ہے کہ وہ پورے کے پورے ویوم میں گھومنے لگتا ہے اور ایسی یہ قویتہ حفیظ جلندری جن کو آپ شاید ابھی تو میں جوان ہوں کہ سندرب میں جانتے ہوں گے لیکن حفیظ نے جو قویتہ کرشن پر لکھی تھی وہ آج بھی بقائدہ یاد کی جاتی ہے اور اس کو خوب بڑے محتوے کے ساتھ یہ نہیں کہ صرف وہ اس لیے کہ مسلمان نے لکھی تھی یہ اس وقت کی جو کلاہ جو ہماری سنسکرتی تھی گنگا جمنی تہذیب جس سانجھی سنسکرتی کا ذکر ہم کرتے ہیں یہ قویتہیں اسی سنسکرتی کی دین ہیں اسی کی پرتیق ہیں اب کچھ ایک پنگتی ہیں اس کی سنریجی حفیظ صاحب کی کہ اے دیکھنے والو اس حسن کو دیکھو اے دیکھنے والو اس حسن کو دیکھو اس راز کو سمجھو یہ نقش خیالی یہ فکرت عالی یہ پیکر تنویر یہ کرشن کی تصویر یہ پیکر تنویر یہ کرشن کی تصویر معنی ہے کہ صورت ہے سنت ہے کہ فطرت ظاہر ہے کہ فطرت ظاہر ہے کہ مستور نزدیک ہے یا دور یہ نار ہے یا نور دنیا سے نرالا یہ بانسوری والا دنیا سے نرالا یہ بانسوری والا گوکل کا گوالا کی سہر کی اجاز کھلتا ہی نہیں راز کیا شان ہے واللہ کیا آن ہے واللہ حیران ہوں کیا ہے ایک شان خدا ہے حیران ہوں کیا ہے ایک شان خدا ہے خود حسن کا بتگر بت بن گیا آ کر خود حسن کا بتگر بت بن گیا آ کر وہ طرفہ نظارے یاد آگئے سارے جمعناک کنارے سبزے کا لہکنا فولوں کا مہکنا گنگور گھٹائیں سرمست ہوایں پرواہ دیکھئے آپ گنگور گھٹائیں سرمست ہوایں معصوم امنگیں الفت کی ترنگیں وہ گوپیوں کے ساتھ ہاتھوں میں دیئے ہاتھ رکسان ہوا برجنات بنسی میں جلائے ہے نہ شاہے نہ مائے ہے کچھ اور ہی شئے ہے کچھ اور ہی شئے ہے ایک روح ہے رکسان ایک روح ہے رکسان ایک کیف ہے لرزان ایک اقل ہے مائے نوش ایک ہوش ہے مد ہوش ایک خندہ ہے سیال ایک گریہ ہے خوشحال ایک عشق ہے مغرور ایک خسن ہے مجبور ایک سہر ہے مسہور دربار میں تنہا لاچار ہے کرشنا دربار میں تنہا لاچار ہے کرشنا آہ شام ادھر آہ سب اہل خصوصت ہیں در پہ تیرے عزت یہ راج دولارے بزدل ہوئے سارے پردہ نہ ہوتا راز بے کس کی لہے راج آجاہ میرے کالے بھارت کے اجالے دامن میں چھپا لے وہ ہو گئی انبن وہ گرم ہوا رن غالب ہے دریو دھن وہ آگئے جگدیش لو مٹ گئی تشویش ارجن کو بلایا اپدیش سنایا غم ذات کا غم کیا ہے استاد کا غم کیا ہے لو ہو گئی تدبیر لو بن گئی تقدیر ہر سندیش کو کرشن کے کس روپ میں اس مہان شاعر نے جیا اور بیان کیا کہ لو چل گئی شمشیر لو بن گئی تقدیر سیرت ہے عدو سوز دل کیفیت اندوز گصے میں جو آ جائے بجلی ہی گرا جائے اور لطف پہ آئے تو گھر بھی لٹا جائے پریوں میں ہے گلفام رادہ کے لیے شام ملرام کا بھائیہ مطرہ کا بسیہ بلرام کا بھائیہ مطرہ کا بسیہ بندرہ میں کنہیہ بن ہو گئے ویران برباد گلستان سخیاں ہیں پریشان جب انہاں کا کنارہ سنسان ہے سارا موجوں میں نہیں جوش لو تجھ سے لگی ہے حسرت ہی یہی ہے اے ہند کے راجہ ایک بار فی راجہ اے ہند کے راجہ ایک بار فی راجہ دکھ درد مٹا جا ابراور ہوا سے بلبل کی صدا سے جادو اسری گم شوریدہ سری گم ہاں تیری جدائی ہاں تیری جدائی مطرہ کو نبھائی تو آئے تو شان آئے تو آئے تو جان آئے آنا نہ آکے لے ہوں ساتھ وہ میلے سکھیوں کے جھمیلے تو ایک لمبی قویتہ ہے مطرہ جس مادہم سے جس فلو کے ساتھ جس سمرپن بھاو سے اس قوی نے یاد کیا آپ علمان لے گائیے کہ آپ کی عطیق کی جو سنسکرتی جو کلچر تھی جو سنسکرتی تھی جو جینے کا سلیکہ تھا وہ کیسا تھا کوئی انتر ویرود کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا انتر ویرود میں ہوتا ہے کہ کئی بار ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ الگ چیز ہے عشور الگ چیز ہے لیکن یہاں تو آ کر سارے کے سارے اب سارے کے سارے ایک روپ دکھائی دیتے ہیں آپ یہ نظر لگائیے اس بات کا نمان لگائیے کہ اب نیا جو شود ہے وہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ عیسیٰ مسیح سولی پر ٹانگے جانے کے بعد ان کو اتار لیا گیا تھا اور وہ چھپتے چھپاتے وہ بھارت میں آ گئے ہیں یہ اب نیا جو شود ہے جگرنات پوری کے مندر بھی گئے اور عیسیٰ مسیح کو وہاں اس کے بعد کاشمیر گئے اور کاشمیر کے بعد ان کو وہاں کرشن مندروں میں کچھ دن بتانے کے بعد پھر وہ ایک بہت وحار میں چلے گئے اور بہت وحار میں سادنا رت ستی میں عیسیٰ مسیح کا دہانت ہوا تھا اب یہ چیزیں شود کا وشہ ہیں جتنے بھی شود پسچم سے بھی آ رہے ہیں وہ بھی اسی بات کی اسی بات کا وہ گواہی دیتے ہیں اسی بات کی گواہی دیتے ہیں ساکشی ہیں کہ کاشمیر میں عیسیٰ مسیح کی ایک قبر بھی ہے اب یہ چیزیں کہاں تک ستے ہیں کہاں تک کیا ان کا واسف ایک سوروپ ہے مثلا یہ ان کے پرمانک ہونے کی جانکاری میں زیادہ ہم جتنا بھی کھو جائیں گے اتنا زیادہ گہرائی میں جائیں گے تو کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن ایک بات نشط ہے ایک بات نشط ہے کہ ہماری سنسکرتی میں ہمارے عطیت میں ہم لوگ بہتر ڈھنگ سے جینے کا سلیکہ جانتے تھے جب کرشن کو کچھ لوگوں نے عیسیٰ کو کچھ لوگوں نے کرشن کا ایک سوروپ ایک انشاہ بطار بھی گوشت کر دیا تھا وہ بھی سامگری ان دنوں میں شوت کا وشہ بنی ہے لیکن اب یہ چیزیں کس روپ میں کہاں کہاں کس کو کیا کیا پرتکریہ دیتی ہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا اور وہی بات انت میں کہ ہری انت ہری کتھا انت ایسے سوروپ کو سمجھ پانا اس کو اس کو انتر اس کو آتم ساتھ کر پانا آتم ساتھ کر پانا اس کو اپنے انتر میں اتار پانا مطر آسان نہیں ہے اتنے بیاپک کینوس کو کیسے سمیٹیں یہ ایک اپنے آپ میں ایک پرشن ہے اور ابھی ادھورہ پرشن جو ہے وہ ہے رادہ اور کرشن کے بارے میں یہ اگلے کسی پرکرن میں دنے والے موسیقی